اس ویڈیو میں بتائی جانے والی انفرمیشن ماہر ڈاکٹر سے منسلک دی جا رہی ہے کسی بھی مسائل کا مشورہ لینے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے مزید معلومات اور ہوس کالز کی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے ہوس کالز لے کر آیا ہے آپ کے لیے گھر بیٹھے صحت کی سہولیات ہوس کالز کی ویڈیو میں خوش آمدید مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لاس بھی دیکھئے ایزی ویس ٹو گیٹ پریگننٹ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں پریگننٹ ہوں یا نہیں کیا مجھے ہر مہینے ٹیسٹ کروانے چاہیے پریگننسی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ باڈی سائنس کو اپزورف کیا جائے پریگننسی کی کنفرمیشن کے لیے باڈی سائنس کو اپزورف کرنا بہت ضروری ہے فرٹیلائزیشن ہونے کی وجہ سے بچہ دانی سے انڈے خارج ہونا پند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مہواری میں ایک پاؤس آ جاتا ہے حمل کے دوران فرٹیلائزٹ ایک بچہ دانی کی لائننگ کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لائٹ سپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ درد ہونا ایک میجر انڈیکیشن ہے جو کہ ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ انڈے بچے دانی کی لائننگ کے ساتھ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں پریگننسی کا سب سے میجر سائن مارننگ سکنیس یعنی صبح اٹھتے کے ساتھ وومٹ ہونا ہے یہ سائن فرٹیلائزیشن کے تین ہفتوں بعد شو ہونا شروع ہو جاتا ہے وومٹس ہونے کے پیچھے مین وجہ ہے ہرمونل لیول کا بڑھ جانا بغیر کھا یا تھوڑا سا کھا کے مکمل فیل کرنا بھی پریگننسی کا ایک سائن ہے پروجیسٹیرون لیول ہائی ہونے کی وجہ سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے جو کہ بلوٹنگ اور ڈائیجسٹیف ٹریکٹ میں خرابی کا باعث بنتی ہے یہ سائن اکثر ارلی پریگننسی میں ظاہر ہوتا ہے چھاتی میں تکلیف ہونا یا چھاتی کا سوڑ ہو جانا بھی پریگننسی کی ایک میجر علامت ہے ہرمونل چینجز کی وجہ سے پریگننسی میں بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے کسرت سے یا بار بار یورین آتا ہے جسے میں وارٹر ریٹینشن کا ہائی ہونا پریگننسی کی علامات میں سے ایک ہے ہیڈک یعنی سردرد سردرد پریگننسی کی مکمل نشانی نہیں ہے لیکن اکثر اوقات فرس ٹرائمیسٹر یا سیکنڈ ٹرائمیسٹر تک نوٹس کی جاتی ہے پریگننسی میں ہرمونل چینجز کی وجہ سے موڈ سوئنگز ہونا یعنی موڈ کا فوراں بدل جانا پریگننسی کی ایک میجر علامت ہے اچانک سے بہت خوش ہو جانا یا رونے لگ جانا موڈ سوئنگز میں آتا ہے میجر باڈی سائنس کا ہونا پریگننسی کی ایک نشانی ہے ڈاکٹر کی تجویز سے ٹیسٹ کروا کے پریگننسی کنفرم کی جا سکتی ہے میتھرز ٹو ڈیٹیکٹ پریگننسی پریگننسی جاننے کے طریقے نمبر وان یورین پریگننسی ٹیسٹ پریگننسی جاننے کے لیے سب سے پہلے یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ اکسر اوقات گھر پر ہی کیا جاتا ہے پریگننسی سٹریپ سے ایکیوریٹ ریزلٹ os کے لیے مہواری نہ ہونے کے دس دن بعد یورین ٹیسٹ کیا جانا چاہیے نمبر ٹو بلڈ ہارمونل ٹیسٹ بلڈ ہارمونل ٹیسٹ یورین ٹیسٹ کے بعد کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ ڈاکٹر کی تجویز سے کیا جاتا ہے کے 6 سے 7 ہفتوں بعد کیا جاتا ہے پریگننسی سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کے لیے ہاؤس کالز کے ایزی ویس ٹو گیٹ پریگننٹ کی سیریز دیکھئے ہاؤس کال پہنچائے آپ کو گھر بیٹھے سہولیات فری ایڈوائز کسی بھی پریشانی کے لیے ابھی رابطہ کریں اور ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں